ایک حدیث مبارک میں ہے کہ چار چیزیں سنن المرسلین ہیں یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے قومن سنت ہے ان میں سے ایک خوشبو لگانا دوسرا مسواک کرنا تیسرا خطنہ کرانا اور چوتھا نکاح کرنا ساتھویں دن تین کام کی یہ اقیقہ ہوا بال منڈوائے نام رکھا اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے خطنے کروانا حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا موچھیں کٹوانا مسواک کرنا ناخن کٹوانا بغل کے بال صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا اور لڑکوں کا خطنہ کروانا اب ساتھویں دن جب یہ آمال ہو گئے تو اب اس بچے کو دو سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کے ذمہ داری ہوتی ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتقب ہوئی تھی اس کا بچہ ہوا اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتقب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حد کا جاری کرنا اس کو مؤخر فرمایا اس کو کہا کہ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ جب دو سال اس نے دودھ پلائیا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا تب نبی علیہ السلام نے حد جاری فرمایا یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا اس کو بھی اس کی خاطر دو سال مؤخر کر دیا گیا آج کل کی نوجوان بچیاں بچوں کو دودھ پلانے سے گھوراتی ہیں حالاں اس میں بچے کا بھی فائدہ اور ماں کا بھی فائدہ بچے کا فائدہ تو یہ کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ریکوائرمنٹس کے بلکل مطابق ہوتا ہے اس کی نیوٹریشن بچے کی ضرورت کے بلکل مطابق ہوتی ہے اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب بینس کا پرا دو تو اور زیادہ خراب لوگ بکری کا دودھ پتلا کر کے پلاتے ہیں لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کو ماں دودھ پلائے پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت یختھنڈا ہوتا ہے ایک نورمل ٹیمپریچر اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب پہاڑ پہ ہے اگر کوئی ماں تو وہاں بچے کے لئے دودھ موجود زمین کی پستیوں میں ہے تو وہاں دودھ موجود جو بچیاں اپنے اولاد کو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں کئی مرتبہ دیکھا گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں جی ڈبے کا دودھ ملتا نہیں بچہ رو رہا ہے تو بھائی اللہ نے بچے کے لئے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر ہی عمل کر لیتے بچے کے تو یہ فائدے ہوئے اور ماں کا فائدہ یہ کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا اور دوسری بات کہ وہ مٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں لہذا جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی کیونکہ ولادت کے بعد عورت کے جو ہے نا جسم کے اندر مٹاپہ حاصل کرنے کا روح جان بڑھ جاتا ہے تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا مٹاپہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک سب سے عالی چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے یہ دبوں کے دودھ سے چیز نہیں ملتی اکبر الابادی نے یہی تو کہا تھا کہ بچے میں ماں باپ کے اتوار کی بو کیسے آئے انہوں نے تو دبوں کا دودھ پیا ہوا ہے تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت یہ محبت کا رشتہ بہت محبوب ہے اس لئے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائے یہاں پر ایک نکتہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا اس لئے کہ ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے ہاں جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کی زندگی میں اس کو سٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے تو اس لئے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت اس کی دو وجہات ہوتی ہیں یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے آج کل ہمارے محول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی جمہداری کیا ہوتی ہے وہ اپنے اکل کے مطابق تجربے کے مطابق سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں تو جو تو سمجھدار ہوئیں بردبار طبیعت والی ہوئیں انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پریورش دے دی اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی کوسنے دیئے بددعائیں دی بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے اگر تو نیکی پر آگئے تو ماں باپ کے دوست اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن چنانچہ ہم نے دیکھا بگڑے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں Saskی باپ把 کا جنگ یا در拽 چنانچہ باپ کے لیے جدا